موسیقی جس کے بعد وہ دونوں کار کے پاس ہو جاتے ہیں اور جنگ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے لن سے کہتی ہے کہ ویسے میں سوچ رہی تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس میرے لئے کوئی جاب ہو وال میں نے ایک جام فینس کر لیا ہے تو میں اگر آپ کہیں گے تو جرور کرنا چاہوں گے جس پر لن کہتا ہے کہ ہاں کچھ ایسا ہی ہے دراصل میں نے ابھی ابھی میرا مطلب حال ہی میں ایک کمپنی کھولیا جس کے اندر اسٹاف کی کمی پڑ گئی ہے تو کیا تم میرے سیکیٹری بننا پسند کرو گی جس پ اندر واقعی ساری ڈیٹیلز ہیں اور ویسے بھی میں اس چیز کے لئے رسپونسیبل ہوں کہ میں نے کور انڈسٹری کے ساتھ بیجنس کیا اور دراصل کسی وجہ سے میں کسی ساؤس یا نو نام کے پرسن کے ساتھ اس وقت کافتہ فیملی ایر ہو چکا ہوں اور مجھے نہیں پتا یہ فیملی ایر کچھ زیادہ خاص نہیں ہے بلکہ یہ بس ایک بیجنس فیملی ایر ہے مطلب یہ ایک دکھاوا بھی ہو سکتا ہے اور پاسبل کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ اس ل پوری کوزز کروں گے اس کے اندر میں اپنا بیسٹ سے بھی بیسٹ دوں گی جس کے بعد لن کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے میں تمہیں ابھی تمہارے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں اور جب تم وہاں پر جانا تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ وہاں پر ایک ساؤس یا نو نام کا ایک عجیب سا پرسن ہے جس کے لئے ہم اور بھی سارے راسکل گھٹیاوے حقوب جیسے بڑے بڑے سبدوں کا یوچ کر سکتے ہیں جو کہ اس کے لئے تو بلکل ہی چھوٹے ہیں لیکن دھیان رکھنا اگر وہ تو تمہارے ساتھ کوئی بھی چال چلنے کی کوشز کرتا ہے تو تم وہی پر سیدھا ہی اس کے پیروں کے سینٹر میں لات مارنا اور ایک ہی لات میں اس کے سب کچھ ٹوٹ جانا چاہیے اگر وہ اس سے جان سے بھی مر جاتا ہے تو تمہیں اس کی کوئی ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے باقی جیسے میں سمحل لوں گا اور یہاں رین کو بھی لین کی ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی اور وہاں کافی زیادہ دلچسپی بھری نگاہوں سے یہ لین کو دیکھتے ہوئے اس کی باتوں کو سمجھ ر لین کو اس کے گھر پر چھوڑ کر جانے لگتا ہے اور جاتے وقت وہاں دونوں ایک دوسرے سے بائے کرتے ہیں وہاں بھی دور سے جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لین کار سے گولڈن پیلس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ اس وقت 11 او کلوک ہو رہے ہیں اور ویسے بھی کیوں یان نے مجھ سے کہا تھا وہ گولڈن پیلس کی طرف آنے کے لیے وہاں بھی ساڑھے گیارہ وجہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں 30 میٹ کے اندر تو وہ جلدی ہی وہاں پر پہنچ جاؤں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گولڈن پیلس کو جو کچھ جتنا بھی زیادہ خاص نہیں دکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر ہمیں میجے کو دکھا جاتا ہے اور ان کے پیچھے ایک لٹکی کھڑی ہوتی ہے جس کا نام لیجنگ ہے اور وہاں میجے کی باتوں کو سن رہی ہوتی ہے اور میجے اسے بتا رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں کیوں میں نے اس پر بھروزہ کیسے کر لیا مجھے اسے تھوڑا جلدی کا ٹائم بتا دینا چاہیے تھا اور ویسے بھی وہ ٹائم کا کافی زیادہ پکا ہے اور پت جس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ لن وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں میجے کو گسے میں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اسے اپنی ایک جیک ٹائم والی چیزیں میجے کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جس کے بعد وہ سیدھا ہی کار سے نکلتے ہی میجے سے معافی مانگنے لگتا ہے اس لیے تب لیو جنگ کہتی ہے لن سے کہ میسٹر لن مجھے بتائے کہ آپ کافی زیادہ ہی بیسٹ ہیں لیکن ویسے یہ کافی تا بہتر بات ہے کہ آپ یہاں پر ہمارے لئے ٹائم نکال کر آئے ہماری کلاس ریونین کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے اور پہلے ہمیں اندر چل کر کچھ کھا پی لینا چاہیے مجھے بہت بھوک لگی ہے جس کے بعد وہ دونوں میں مطلب وہ تینوں کا اندر انٹری کرتے ہیں تب یہاں پر ایک اولڈ لیڈی انہیں نوٹس کرتی ہے اور اس کا نام سینگ مینگیو ہے اور وہاں میچے اور لن سے کہتی ہے کہ آخر کار آپ دونوں یہاں پر آئی گئے ہم کب سے آپ کا ویٹ کر رہے تھے جس پر مینگیو کے پاس چلی جاتی ہیں اور وہاں لن کو ان سے انٹریڈیوز کراتے ہوئے کہتی ہیں کہ لین یہاں پر دیکھو یہ ہماری کلاس کے مونیٹر ہے مینگیو اور دراصل جو ان کے بگل میں کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ہزبینڈ ہے پینگ اور یہاں میرے کلاس کے اندر کے کچھ کلاس میٹ ہے جن میں سے یہ سب سے آگے والے کناہ لیو یارڈ ہے اور اس کے پیچھے والے کا نام جو جنگیو ہے اور اس کے پیچھے والے کا نام جنگ وینگ جی ہے اور ویسے میں نے بیچ والے کا نام غلط پڑ جس کے بعد لینو سولڈ لیڈی کے ہزبینڈ کو گریٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیلو میسٹر پینگ آپ سے مل کر اچھا لگا تب ہی مینگیو لینڈ کو دیکھ کر ہستے ہوئے لینڈ سے کہنے لگتی ہیں کہ جیسا کہ تیان نے مجھ سے اس بارے میں کہا تھا وہ پرسن کافیدہ ہینسم ہے جو کی بائی فینڈ ہے کیو یان کا اور ابھی جب میں اسے دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس نے بتایا تھا تم تو اسے جادہ ہی بہتر ہو اور کافیدہ ینگ اور نائ بھی دیکھتے ہو اور دیکھ کر تو صاحبی صاحب پتہ لگ رہا ہے کہ تم یونیورسٹی کے ان بیکار سے بدبودار بچوں سے کافی زیادہ بہتر ہو اور اس پر اس کے ہزبینڈ بھی آستے ہوئے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کھڑے کیوں جیسا سرما مطورہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر فوڈ کو انجائک اور ویسے بھی یہ سب تمہارے لیے ہی تو ہے جس کے بعد پتہ نہیں کیوں پر ہمیں اگلے پیج پر ٹیول پر رکھے ہوئے انہی سارے فوڈ کو دکھا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں اگ پر پہنچ پائے تو آج ہم اس کے لیے آپ کو بلکی چاہے کی نہیں پورے ڈینر کی ہی ٹویٹ دینے والے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اچھی لگیں گی اور ویسے میں اس چیز کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ان دونوں اولڈ پرسن کو اسٹوڈنٹ سمجھ لیا دراصل وہ جو اولڈ لیڈی تھی اس کے نام کے آگے منٹور لکھا ہوا تھا اور میں نے اسے مانیٹر سمجھ لیا تو مجھے اصلا کہ وہ گریجویٹ ہونے سے پہل دو تین بار فیل ہو چکے جس وجہ سے وہ بوڑی ہو گئی تو میں یہاں پر اتنی بڑی منس انڈیسٹینڈنیں کریئٹ کرنے کے لیے آپ سبھی سے معافی چاہتا ہوں لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے جو کہ میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ سبھی کو بتاؤں گا تو بیک ٹو دا کومک ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کی ٹیچر اس چیز کو دیکھ کر کافدہ ہیپی فیل کرنے لگتی ہیں اور وہاں سبھی سے کہتی ہیں کہ تم سب بہت اچھے ہو اور ہمیشہ سے تم سب میری نجروں میں میرے ہی بچوں کی طرح تھے تو میں تمہیں ہمیشہ اچھے سے ہی ٹویٹ کر سکتی ہوں تو تمہیں اس کے لیے اتنا زیادہ پریسان ہونے کی کوئی جرت نہیں ہے میں اسے بس اپنے گھر کی ہی طرح مانتی ہوں تو مجھے ایک ٹیچر سمجھ کر اپنے آپ کو ہولڈ مت کرو اور یہاں پر تم لوگ فری ہو کر بات کر سکتے ہو جس پر اس کے ہزبینڈ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور ویسے بھی یہاں کا فوڈ کافی زیادہ ڈیلیسیس ہے لیکن م دن ہم تمہاری ویڈنگ وائن کے لیے ڈرنک کرنے کے لیے آئیں گے وہاں پر جس پر میچے کو بھی تھوڑی سرم آ جاتی ہے اور وہاں لڑکھڑاتی آوازوں میں کہتی ہیں کہ بس کیجئے آپ ایسی نانسنس والی باتیں کرنا بند کیجئے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں ہو رہی جس پر لیویاٹ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو میریٹ کے بارے میں اٹھ سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے چند پیسوں کے بھونکوں کو آپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے میرا مطلب اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے جس پر میچے کہتی ہیں کہ آپ کو اس طریقے کی ٹپنیاں نہیں کرنی چاہیے اور ویسے بھی سینئر مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور آپ کو اس کا فیصلہ لینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے اور ویسے بھی لین کوئی برا پرسن نہیں ہے میں اسے اچھے سے جانتی ہوں لیکن تبھی اچانک سے میچے کو نوٹ اچھے ہی نہیں کہہ دینا چاہیے نہیں تو انہیں بعد میں نقصان ہوگا اس کا اور ویلین کو اس طریقے سے کان لگا کر ان کی باتوں کو سنتے ہوئے دیکھ کر وہ بلس کرنے لگتی ہیں اور غصے میں اپنے من کے اندر کہتی ہیں یہ اچھے بہت بڑا پاگل ہے میں بھلے ہی یہاں پر اس کی سائیڈ لے رہی ہوں لیکن وہ بعد میں جرور اس کیلئے مجھے بلیک میل کرے گا تولیویاڈ اس بات کو بدل دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سویٹی کیا تمہیں لگتا ہے ایک اچھا ایک ایکیپمنٹ اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں اس کے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کے بارے میں جرور بتانا چاہیے اور ویسے بھی اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کا ایک ٹکڑا بھی دے سکتا ہوں تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے اور اس بات کو سن کر میجے اور لیو جنگ کے فیس کا ریاکشن کچھ ایسا ہوتا ہے اور وہاں دونوں ایک ساتھ اپنے من کے اندر کہتی ہیں کہ کیا یہ پاگل واگل تو نہیں ہے آخر کار کوئی لڑکیوں کو ایسی چیزیں کیسے آفر کر سکتا ہے اور یہ بات لیو جنگ پریسنلی اپنے من کے اندر کہتی ہے کہ سج میں مجھے تو لگتا ہے کسی وجہ سے اس کے پاس ابھی تک ایک بھی گرل فرنڈ نہیں ہے جس کے بعد اس چپٹر کا انڈ یہ ہی پر ہوتا ہے اور ویسے میں نے کہا تک میں ویڈیو کے انڈ میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ بتانے والا ہوں ہاں ویسے کچھ زیادہ نہیں ہے میں بس کسی وجہ سے یہاں باہر آیا ہوا ہوں اور ویسے میرے چاروں طرف بہت جاتا ویک گراؤنڈ نوائز ہے اور جس وجہ سے میں باہر آیا ہوں اسے ک دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں گا اور ویڈیوز کی لیٹ ہونے کی وجہ ٹائم اور لائٹ فیسلیٹی جیسے کہ کل ہوا تو میں اس چیز کے لیے معافی جاتا ہوں اور میں زیادہ زیادہ کوشش کروں گا اسے جلدی لے آنے کی